اسلام علیکم جمنایز میں عارس ازمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کا ریسرچ برک لے کر جمنایز میرے پاس آتھ بہت زبردست خبریں جن لوگوں کو وقت کی سائنس میں دلچسپی ہے آپ یقین کر لیجئے کہ آج میرے پاس ایسی خبریں کہ ان دلچسپی کے تمام عمور پر یہ خبریں پوری اتریں گی معاملہ یہ ہے کہ بہار سیزن کی ابتدا ہو چکے پہلے بہار سیزن کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج جمنایز بزنس منز کو ملے گا اس کے بعد جوب پیشہ جمنایز کو ملے گا کریٹیو جمنایز کو ملے گا جو لوگ اپنے کسی مٹیریل سیکٹر کے احتمام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے گولڈن ٹائم شروع ہو گیا اس گولڈن ٹائم کا آغاز آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں وینس کے اپیر ہونے سے ہو جائے گا چار جولائی کو یہ اپیر ہونا ہے جو تبدیلیوں کی ہوا چلنا شروع ہوئی ہے سیکنڈ ہاؤس میں دو ہزار انیس کے دوسرے ہاؤس میں جو جولائی کی سمجھے دو تاریخ سے شروع ہوگی دو جولائی کو نیا چاند ہوگا دو یا تین جولائی کو نیا چاند ہو جائے گا دو جولائی کو سورج گرہن ہوگا تین جولائی کو مارس اپنا گھر بدلے گا چار جولائی کو وینس اپنا گھر بدلے گا سو دو تین اور چار جولائی کو بڑی چینڈز ہیں یہ اس ہفتے کی خبریں ہیں پھر اگلے ہفتے مرکری نے ریٹرو گریڈ ہونا ہے اس سے اگلے ہفتے چاند کا گرہن ہونا ہے سو یہ اگلے کچھ دن بڑے امپورٹنٹ آ رہے ہیں اور جیمنائیز یو آران یور بیسٹ سیکنڈ ہاؤس کسی بھی ذائچہ کا کسی بھی انسان کا ضرورت کا بہترین گھر ہے یہاں سے بہت ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضروریات پوری ہوتی ہیں مٹیریل سیکٹر ہے مٹیریل سیکٹر میں اگر سمودھ سلکی سٹارز ہوں گے پاورفل سٹارز ہوں گے تو آپ اپنی زندگی کی جو بیسک نیٹز ہیں وہ روانی سے اور آسانی سے پوری کر سکیں اور سورج سیکنڈ ہاؤس میں بہترین ریزارٹ دیتا ہے بائیس جون سے آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور اب چار جولائی کو بینس بھی آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں آ جائے گا اس سے پہلے یہ پہلے گھر میں تھا فسٹ ہاؤس میں جہاں آپ کی فطرت کو یہ نکھار رہا تھا آپ کے اندر صبر ٹولرنس پیدا کر رہا تھا آپ کے اندر نفاست پیدا کر رہا تھا اب وہاں ذاتی نویت کے فوائد دے کر اب مالی نویت کے فوائد دینے کے لیے چار جولائی کو اللہ کے حکم سے آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں آ جائے اگر اکیلہ چاہ دوسرے گھر میں آتا تو اس سے آپ کو جذباتی قسم کے فائدے ہوتے اور اگر کسی کا کام اس طرح کا ہوتا کہ وہ ایموشنلی اپنے کام پورے کر سکتا تھا تو اس کو ایک ایوریس آڈ وانٹیج ملتا جیسے محبت کے اظہار سے جیسے کاروباری جگہ پر پلیزنٹ محول کی وجہ سے لیکن سورج کی اپیرنس آلیڈی یہاں پر ہونے کی وجہ سے یہ صرف آپ کو جذباتی طرح کے فائدے نہیں دے گا اب کمیونیکیشن طرح کے بھی فائدے دے گا آپ جب بات کر رہے ہوں گے تو آپ کے بات منوانے کی شرعہ سو فیصد ہوگی آپ جب کسی کی طرف اپنی توجہ مائل کریں گے تو اس کی مکمل توجہ حاصل کر سکیں گے آپ جب کوئی پلان کریں گے تو وہ پلان پایا ہے تکمیل تک پہنچے گا اسپیشلی وہ پلان اگر کیریئر اورینٹڈ ہوگا اگر جاغ پیشہ لوگوں کو اپنے کام کی جگہ پر کوئی کشیدگی محسوس ہو رہی تھی اکثر جھگڑا رہتا تھا اپریسیشنز نہیں ملتی تھی تو وینس جب چوتھے گھر میں داخل ہوگا تو تمام نوکری پیشہ لوگ اپنے اردگرد کے محول کو کاروباری محول کو پلازنٹ ہوتا ہوا دیکھیں گے دل اور دماغ کا موسم بھی پلازنٹ ہوگا اسی وینس کی وجہ سے ایک تو اس میں اچیومنٹس آ جائیں گے جب مسلسل کامیابیاں روپے پیسے کی مل رہے ہو تو دل تو ویسے ہی باغ باغ ہو جاتا اور پھر دماغی صلاحیتوں میں ایسا فیول جنریٹ ہوتا ہے جو اس پورے ایٹموسفیر کی چھوٹی چھوٹی بیوٹی کو بھی اپریشیٹ کرتا ہے شامیں سوہانی لگنا رشتے اچھے لگنا بارشیں ہوتی ہوئے اچھے لگنا پھول کھلتے ہوئے اچھے لگنا صبحیں ہوتی ہوئے اچھے لگنا بس احتیاط کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ سال میں سورج ایک ہی دفعہ سیکنڈ ہاؤس میں آتا ہے سو جو کچھ کرنا ہے بائیس جولائی سے پہلے پہلے کرنے دیں بائیس جولائی کو سورج یہاں سے نکل جائے گا اور اس کے وہاں سے نکلنے کے بعد پھر آپ کی اپنا ٹیلنٹ ٹو پلس ٹو میک سپور کرتا رہے گا پھر وہ جو ایکسٹا پلیجرز آئیڈیا میکنگ کمیونکیشن سکلز اور یہ جو میجیکل امپیکٹ آف میٹنگز آپ کا جنریٹ ہو رہا تھا یہ پھر ہاتھ سے جاتا رہے گا اس لیے ان تیس دنوں کو ضرور کیش کریں ان تیس دنوں میں اور زیادہ جدت آ جائے گی جب تین تاریخوں تین جولائی کو مارس آپ کے تھرڈ ہاؤس میں داخل ہوگا مرکری آل لیڈی وہاں پر ہے تھرڈ ہاؤس میں جب مارس تین جولائی کو تھرڈ ہاؤس میں داخل ہوگا تو عزیز و اکارب کی طرف سے بھی آپ کو سپورٹ مننے لگ جائیں گے آپ کو عزیز و اکارب پر فتح حاصل ہوگی اگر کچھ عزیز و اکارب حاصدین تھے لیگ پولرز تھے یا آپ کے لیے پائریسی وہ چھپے چھپے کچھ اقدامات کرتے رہتے تھے تو امید یہ ہے کہ مارس کے تھرڈ ہاؤس میں آنے کی وجہ سے آپ وجاہت حاصل کریں گے ڈومینیٹ کریں گے اور اس کی وجہ سے آپ کو ایک تو اس طرح کی فتح حاصل ہوگی اور دوسری طرح کی فتح اس انداز سے حاصل ہوگی کہ اگر عزیز و اکارب محبت کرنے والے ہیں تو آپ کی طرف مائل ہوں گے ان کی سپورٹ آپ کو حاصل ہوگی اور یہاں پر صرف یہ کوئی مارس کی اپیرنس کی وجہ سے ہی ایسا نہیں ہوگا مرکری بھی یہاں پر اقلی دلائل دینے میں مددگار ثابت ہوگا آپ کے پلان اپنے عزیز و اکارب کے لیے مفید ہوں گے آپ اجتماعی فوائد پیدا کریں گے کہ جب آپ کام کر رہے ہوں گے اس کا فائدہ صرف آپ کی ذات تک نہیں رہے گا اس خوشیوں کا ان عزتوں کا ان اختیارات کا فائدہ آپ کے عزیز و اکارب کو بھی ہو رہا ہوگا تو چار ستارے سن اور وینس سن کو دو جولائی کو گرہن آنا ہے اور وہ کیونکہ آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں ہے تو کچھ دن ڈمپی سے چلیں گے ان دنوں پر لاؤس ہونا ان دنوں پر ذہن کا الجا ہوا رہنا غصے کے دورے پڑنا یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے جمعنی اور آپ کو اس کا اثر زیادہ ہوگا سیٹن آپ کے آٹھویں گھر میں ریٹرو گریڈ ہے نقصانہ سے ادروائز بھی سیٹن کے فیز میں بچنے کی ضرورت ہے کانونی پیچیدگیوں سے بچنے کی ضرورت ہے بحث اور تقرار سے بچنے کی ضرورت ہے ٹائم کل کرنے سے بچنے کی ضرورت ہے لڑائی جھگڑے سے بچنے کی ضرورت ہے کرزہ دینے اور کرزہ لینے سے بچنے کی ضرورت ہے اس وقت کسی بھی طرح کے ایسے اقدامات نہ کیے جائیں جن کا تعلق سمجھیں کہ آپ کی ذہنی الجن سے ریلیٹڈ ہو جب تک کہ سیٹن آٹھویں گھر میں ریٹرو گریڈ رہے گا تب تک آپ کو ٹربل رہے گی اس ٹربل میں اس وقت زیادہ اضافہ ہو گیا جب آپ لکی بھی تھوڑے کم ہیں جوپیٹر کا سیونت ہاؤس میں ریٹرو گریڈ ہونا آپ کے لئے تھوڑا لک فیکٹر کو بھی کمزور کر رہا ہے اس لک فیکٹر کو بہت حد تک سن اور وینس کے سیکنڈ ہاؤس میں آنے سے ریکاوری ملی ہے لیکن جوپیٹر زیادہ طاقتور ہے اور وہ اپنی کچھ نہ کچھ نیگٹیوٹی شراکتداری کے کاموں پر ڈالتا رہے گا وہاں پر تھوڑی کشیدگی بنی رہے گی جبکہ سورج سیکنڈ ہاؤس میں وینس سیکنڈ ہاؤس میں جوب پیشہ جیمنائز کے لئے تھوڑا بیلنس محول پیدا کر رہا ہے اور یورینس آپ کے ٹویلت ہاؤس میں ہے بس یہ بات اب بارور کر لیجئے پکی گرہ باندھ لیجئے کہ آپ کے پاس اپورچنیٹی لیول بہت ہائی نہیں ہوگا ایک میڈیوکر سا لیول آف اپورچنیٹی ہے اس لیے سوستی کی وجہ سے اپنے معاملات کو اپنے مواقعوں کو اپنی اپورچنیٹیز کو بیسٹ مت کرنے گا امید کرتا ہوں یہ جو انفرمیشن میں نے اپنے طور پر آپ کو بھاریکی سے سمجھانے کی کوشش کی ہے اور جن جن شعبے کے لوگوں کو میں نے تلقیم کی ہے وہ یہ بات سمجھ کے ہوں گے گھرے لو خواتین ہوں سٹوڈنٹس ہوں بزنس مینز ہوں عزیز و اکارب سے ریلیٹڈ کوئی فیصلے کرنے ہوں زیادہ تر چیزیں آپ کے لئے فیوریبل چلنے ہیں لیکن گرہن ہمیشہ ایک نیو چینج لے کر آتا ہے اور یہ نیو چینج جو ہے اس کو جو سنسٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ بیر نہیں کر پاتے اس لیے ایک تو اس چیز کو بیلنس کیا جائے نماز پڑھی جائے دو نفل گیارہ بجے رات کو گرہن لگنا ہے تو کوشش کریے کہ دو تاریکی رات کو رات میں نمازِ قصوف دو نفل نیت کر کے ضرور پڑھیں اس سے یہ جو گرہن کے اثرات ہیں یہ بہت تک بیلنس ہو جائیں گے صورت رنگ کی چیز کا صدقہ کرنا بھی بہت اچھا رہے گا سورہ شمس تو سات دفعہ آپ پڑھی رہیں گے وہ آپ کی جرنل ریمیڈی ہے جس سے ریٹو گریشن آف جوپیٹر اور ریٹو گریشن آف سیٹن بیلنس رہے گا اور آئندہ آٹھ جولائی کو ریٹو گریشن آف مرکری بھی شروع ہونا ہے وہ بھی بیلنس ہو جائے گا ایز ای جیمینائی ایمریل ضرور پہنی ایمریل کا ویئر کرنا مخت میں ایسی ریڈییشن ہمیں ملتی رہے گی جس کو ایز ای ویپن ایز ای ٹول آف سکسس ہم یوز کر سکتے اس ریڈییشن سے ہمارے ہاں جو ہورسکوپ کی نیگٹیوٹیز ہیں وہ بیلنس ہو جاتی یہ اوور ویو تھا جیمینائیز کے لیے اسی طرح ہونے جا رہا ہے اگلا ہفتہ اس سے بھی زیادہ important ہے اس سے اگلا ہفتہ اس سے بھی زیادہ important ہے میں نے کوشش کی ہے اس ہفتے کی ساری information آپ کو دے گئے جن لوگوں کو اتنی میری given information سے فیصلے کرنے میں آسانی ہو جائے وہ اللہ کا شکر ادا کریں اور میرے لیے دعا بھی ضرور کریں لیکن جن لوگوں کو ابھی اور information چاہیے اپنے life decisions کے لیے اپنے big gambling کے لیے اپنے initiatives کے لیے انہیں چاہیے کہ وہ نیچے چلتے ہوئے نمبر جو نیچے آ رہے ہیں ان پر رابطہ کر کے اپنا individual chart ضرور بنوانے اس individual chart سے آپ کو second half of 2019 کی پوری information مل جائے گی اور آپ اس golden season کو جو آپ کے لیے اگلے پورے 6 مہینے تک مختلف عدوار میں ups and downs آنے ان کی ساری information جب آپ کے پاس ہوگی تو آپ اپنی زندگی کے بہترین فیصلے لے سکیں گے اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجئے جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے کمنٹس میں جن ٹاپکس پر آپ ہم سے information چاہتے ہیں ان کا ذکر ضرور کریے گا تو ہم manage کرتے رہیں گے دیگر ٹاپکس کو بھی and weekly horoscope تو آپ کو تسلسل سے ہر ہفتے کی رات کو دس بجے مل ہی رہا ہے آپ سے دعاوں کی درکاست ہے اللہ نگے بات موسیقا